بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آپ کو کلیر کروا دیں گے اور اس حساب سے آپ کو پرائس پڑے گی لیکن کنفیوین یہ ہو رہی ہے کیا کیلو والا بندہ صحیح ہے یا یہ والا بندہ صحیح ہے دونوں کون سے صحیح ہیں اور ہمیں سمندر کے راستے مگوانی چاہیے یا بائی ائر مگوانی چاہیے یا بائی روڈ مگوانی چاہیے کرنڈ حالات میں یہ وہ سوالات ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ پہلی بار امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور انہی سوالات کا جب جواب نہیں ملتا تو وہ امپورٹ نہیں کرتے یا کنفیوین کا شکار رہتے ہیں اور ادھر ادھر لوگوں کے ہاتھ چڑھ کر کسی نہ کسی سکیم کا حصہ بن جاتے ہیں تو میں آج ان لوگوں کے لیے یہ بیلوگ بنا رہا ہوں بسیکلی آگاہی دینا چاہتا ہوں کہ امپورٹ کیسے پہلی بار کی جائے اگر آپ کی کونٹیٹی کم ہے یا آپ کوئی سیمپل منگوانا چاہ رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ کے اخراجات پاکستان میں کتنے آئیں گے اور آپ تک ڈلیور بھی ہوگی تو کتنے دنوں میں ڈلیور ہوگی نئے آئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری جو بھی نئی ویڈیو آئیں اس کی اپڈیٹ آپ کو مل دی رہیں جی تو سب سے پہلے آپ کو جو بات سمجھنی پڑے گی یہ کلو کا کونسپٹ ہوتا کیا ہے آپ نے کوئی پروڈٹ لینی ہے سپوسٹ چائنا سے لینی ہے پروڈٹ کا وزن ہے دس کے جی پانچ کے جی پندرہ کے جی یا بیس کے جی آپ کے پاس اس کی کمیشن وائس اور پرفارمائن وائس مجود ہے یا بیکنگ لسٹ بھی مجود ہے اب آپ نے وہ اپنے فریف فاروڈر کو دی اس نے آپ کو بتا دیا جی یہ پروڈٹ آپ کو سیمن ہنڈرڈ روپیس کیجی میں پڑ جائے گی سپوسٹ میں کوئی پروڈٹ بڑا سکتا ہوں اب اس میں کنٹلوجن یہ آ رہی ہے کہ آپ نے ایک اور فریف فاروڈر کو بھی یہ دیا تو اس نے بریک اپ بنا کے دے رہی ہے کہ آپ کی یہ پروڈٹ ڈیر لاکھ روپے میں پاکستان آ کے دھر پہ پڑ جائے گی اب یہاں آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یار وہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے اور کیجی کو اگر میں ملٹیپلائی کر رہا ہوں تو وہ تو مجھے ڈھائی لاکھ روپے میں پڑ رہی ہے یہ ڈھائی لاکھ میں بتا رہی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون دونوں میں صحیح بیکھیں اس میں آپ کو بات سمجھنی پڑے گی پہلی بات پروڈٹ پچیس کیجی سے اگر کم ہے تو وہ تو آئے گی جناب بائی اے بائی ائر اگر وہ آئے گی تو بائی ائر کے جو پرائز ہیں وہ آپ کو یا تو پر پیس پڑیں گے یا پر کیجی پڑیں گے یہ بات سمجھنی پڑے گی آپ کو موبائل اسیسریز میں اکثر چیزیں ہیں یا یہ ہارڈسکیں آپ لوگ منگواتے ہیں یا چھوٹی یہ جو یو ایس پی ڈرائیوز وارہ ہوتی ہیں اس موبائل کی میں جہاں تک بات کروں گا بہت ساری پروڈٹ ہیں ہزاروں قسم کی ہیں لیکن چلیں ایک ایزمپل دینا چاروں سے آپ اندازہ کر لیں گے یہ جو ہیں پر پیس میں کاؤنٹ ہوتی ہیں اب بعض فریڈ فاؤڈر کیا کرتے ہیں کہ پر پیس کی کیلکولیشن کر کے آپ کو لمب سم ایک پر کیجی کے اندر کنورڈ کر کے ریٹ دے دیتے ہیں سپورت دو سو آپ کے پیس ہیں وزن سارا پندرہ کلو ہے تو انہوں نے کیا کرنا ہے دو سو پیس اگر انہوں نے دیکھیں کہ جی پر پیس ہمیں ضرب چار سو روپے کا ایک پیس پڑڑا ہے تو وہ جناب وزن تو اس کا پندرہ کیجی ہے تو وہ اس کو دو سو پیج چار سو کو ضرب دے کے پندرہ کیجی کے مطابق آپ کو کر کے ریٹ دے دیں گے جی یہ آپ کو تو پنتالیس سو روپے پر کیجی پڑے گی تو ایک تو یہ آپ نے کونسپٹ اچھے طریقے سے سمجھنا ہے باس فریڈ فاؤڈر سیدھے سادھے ہوتے ہیں وہ بلکل آپ کو ایکزیکلی بتا دے دیں جی پر پیس آپ کو یہ اتنے کی کوسٹ پڑے گی لیکن زیادہ تر جو بائی ائر کی جو میں نے کنسائیمنٹ دیکھی ہے اس میں بائی ائر میں پر کیجی ہی بتایا جاتا ہے مجھ سے بھی اگر کوئی پوچھتا ہے تو میں کیلکلیشن کر کے پر کیجی ہی بتاتا ہوں تاکہ سیدھا سیدھا حساب ہو اور آپ کو کوئی دکت پیشنا ہے پرودٹ کو لینے کے لیے یہ تو بات ہو گئی بائی ائر کی اسی طرح سمندر کے راستے اس میں بھی کچھ اسی قسم کا حساب ہوتا ہے لیکن وہاں ایک اور نئی چیز آ جاتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں ہم آپ کو پر سی بی ایم ریٹ دیں گے کیونکہ پرودٹ کا جو وزن ہے وہ تو بہت کم ہے سو کے جی دو سو تین سو لیکن اس کا سی بی ایم جو ہے وہ ون سی بی ایم سے بھی اوپر کروس کر رہا ہے جب ون سی بی ایم سے اوپر کروس ہو تو پھر اس پرودٹ کا پرائز ون سی بی ایم کے حساب سے ہوگا اور ایک سی بی ایم کی جو مارکیٹ میں پرائز ہے وہ ڈیرھ لاکھ سے لے کے دھائی لاکھ پر سی بی ایم تک ڈیپینڈ کرتا ہے پرودٹ کیا ہے اب یہ کیلو کی کیٹیگری ہو یا سیدھا سیدھا حساب وہ سمندر کے راستے میں بھی ایسا ہوتا ہے وزن کم از کم پچاس کے جی سو کے جی ڈیٹھ سو یا دو سو ہونا چاہیے بائی وار پہ بھی یہی چلتا ہے اب اس کی ہم کیلکولیشن کیسے کرتے ہیں اس کی کیلکولیشن ایسے کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ اس کا کریرنس ریٹ کیا ہے یعنی کہ ٹیکسیس ڈیوٹیز کتنے پڑیں گے پورٹ کے اوپر چارجز کتنے پڑیں گے شپنگ کے چارجز کتنے پڑیں گے تو وہ ڈال کے آپ کو پرودٹ کے وزن کے حساب سے ریٹ بتا دیا جاتا ہے بعض لوگ پورا بری کپ آپ کو دے دیتے ہیں کہ ٹیکسیس ڈیوٹیز اتنی پڑیں گی پورٹ پر خرچہ کوئی اتنا پڑے گا اس کے بعد چائنہ سے لے کے کراچی تک کا خرچہ اتنا پڑے گا پھر کراچی سے آپ کی ڈیسٹینیشن کا خرچہ اتنا پڑے گا اور اپنے سرویس چارجز بھی ڈال دیتے ہیں لیکن اس میں میں نے دیکھا ہے آپ کو کوس زیادہ بھی پڑنے کا چانس ہیں کیونکہ آج کل جو ریٹس ہیں ان کا کچھ ہتا پتہ ہی نہیں ہے نہ ڈالر کا کوئی ہتا پتہ ہے اور ڈالر کے اوپر میں میں بتا دوں اکثر لوگ جو خاص طور پر مارکٹ میں تاجر حضرات ہیں جو نئے لوگ ہیں وہ کہاں سے مار کھا رہے ہیں وہ اپنی پرادیٹ کو موجودہ مارکٹ ریٹ کے حساب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جب وہ امپورٹ کروارے ہوتے ہیں ان کے دماغ میں یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ میں امپورٹ کرواؤں گا تو یہ مجھے سستہ پڑے گا سبوز میں نے اگر لاہور کی شالمی مارکٹ سے یہ پرادیٹ پرچیز کی ہے وہ ہزار سے پندرہ سو روپے میں مجھے پڑ رہی ہے لیکن یہ پرادیٹ اگر میں امپورٹ کروں گا تو بہت سستی پڑے گی مجھے یار یہ بھی کونسپٹ آپ کا تھوڑا سا غلط ہے وہ اس لحاظ سے غلط ہے کہ جو شالمی مارکٹ آپ کو ہزار سے پندرہ سو روپے میں دے رہا ہے اس کی پرادیٹ آئی کب تھی اس کی انوائز تو پہلی بات دیکھنی پڑے گی وہ آپ دکھائے گا نہیں آپ کو دوسرے نمبر پہ اس ٹائم اس نے جو اس کی کلیرنس کروائی تھی وہ کون سے ریٹ پہ کروائی تھی تیسرا سب سے اہم ہوتا جو شالمی کے تاجر ہیں وہ سو دو سو تین سو کیجی نہیں مگواتے یا تو وہ کنٹینر مگواتے ہیں یا چار پانچ بندے مل کے مال مگواتے ہیں اس لیے ان کی کونٹیٹی ہیوج ہوتی ہے جب ان کی ہیوج ہوتی ہے تو انہوں نے چائنہ سے ریٹ بھی کم کروایا ہوتا ہے پھر وہ کنٹینر کے حساب سے پیسے دیتے ہیں وہ بہت چیپس اور بہت لویس ریٹ کم کو پڑتا ہے سارا آپ جو نئے تاجر ہوتے ہیں آپ لوگ شرمہ شرمی میں یا آپ لوگوں کے پاس بجٹ کم ہوتا ہے آپ بہت کم آورڈر دے رہے ہوتے ہیں سو کلو دو سو کلو تین سو کلو اس میں آپ کی کاسٹ اضافہ ہی ہوگا اور آل موسٹ آپ تقریباً پچاس سو ریٹ پہ یا تو زیادہ ہوگا آپ کا شالمی والے ریٹ سے یا اس سے تھوڑا سا کم ہوگا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری اس میں بچت ہو جائے گی بلکل بچت نہیں ہوگی بچت اس صورت میں ہوگی پورا کنٹینر موگوائے میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں پورا کنٹینر موگوائے آپ کو بچت ہی بچت ہوگی کیونکہ آج کل کنٹینر کے چارجز چائنہ میں اتنے سستے ہیں جو تقریباً سمجھیں آج سے سات آٹھ سال پہلے ہوتے تھے پچھلے سال انہی دنوں میں ہم لوگ جب کنٹینر چائنہ سے بک کرتے ہوتے تھے تو تقریباً چار سے پانچ ہزار ڈالر آتا تھا کرونا کے دنوں میں آٹھ سے نو ہزار ڈالر میں چالیس فٹ کا کنٹینر بک ہوتا تھا آج کل تو ہزار پندرہ سو ڈالر میں چائنہ سے کنٹینر آ رہے ہیں کراچی میں تو آپ خود سوچیں کہ کتنا فائدہ ہو رہا ہوگا تاجروں کو لیکن آپ کیونکہ سو کلو دو سو کلو تین سو کلو کی کیلکولیشن کر رہے ہوتے ہیں اس کے حساب سے منگوارے ہوتے ہیں تو وہ پر کے جی میں آپ کو تقریباً بریک ایون تک ہی آپ جائیں وہاں تک ہی پڑے گا یا تھوڑا سا زیادہ ہی پڑے گا کم بہت کم ہوتا ہے لیکن بعض لوگ کیونکہ ایمپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور ایمپورٹ میں چاہتا ہوں ہر بندہ کرے چھوٹی کونٹٹی سے کرے چھوٹے طریقے سے کرے اور اور تاکہ اس کو پتہ لگے ایمپورٹ ہوتی کیسے ہے اس کے لیے کیا ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے اور اس کے لیے میں کہاں کھڑا ہوں یہ سب سے اہم چیز ہے اگر آپ پہلی بار منگوارے ہیں لیکن پہلی بار اگر آپ کنٹینر منگوانا چاہیں گے ایسی پروجٹس کا جو پاکستان میں ان ہیں اور بہت زیادہ فیمیس ہیں اور بہت سارے لوگوں کے پاس موجود ہیں جن کے آپ خود بھی بائے ہیں تو بہت بہتر ہے کم کونٹیٹی میں منگوائیں سو کلو دو سو کلو تین سو کلو یہ بینیفٹ ہے اب بات آتی ہے سیمپل کی اکثر لوگ یہ سوالات کرتے ہیں جی ہم نے سیمپل منگوائے ہیں سیمپل کے اوپر چارجز مارکٹ سے بھی زیادہ آگئے ظاہر سی بات ہے سیمپل آپ کو فری نہیں ملے گا اور پاکستان میں وہ بائیئر آئے گا بائیئر کے چارجز تین ہزار سے پچ پن سو میں نے پتایا ہے آپ کو اتنے میں پڑ جائیں گے تو آپ کی پروڈٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو وہ تو آپ سے لیں گے اب وہ ظاہر ہے فری میں تو نہیں آئے گا نا تو سیمپل کے بھی پیسے آپ کو دینے پڑیں گے چاہے اس کا وزن آدھا کلو ہی کیوں نہ ہو تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہمیں نوٹ کرنا ہوتا ہے تو پرکیجی کا یہ کانسپٹ ہے آپ کا پھر بھی کوئی سوال ہو کوئی بھی پھر بھی مشکلات ہوں امپورٹ میں آپ پہلی بار کرنے جا رہے ہیں میرا ایمیل باکس اوپن ہے میرا ایمیل اڈریس یہ نیچے مجود ہے لکھا ہوا ہے آپ مجھے اینی ٹائم ایمیل کریں میں انشاءاللہ تعالی آپ کو بتا دوں گا ٹیکسس یا ڈیوٹیز کسی پروڈٹ کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں میں ضرور بتا دوں گا اور ایک اور بات آخری کئی لوگوں نے مجھے ایمیل کی ہے جی فریڈ فاروڈر آپ بن جائیں آپ منگوا دیں دیکھیں میرے اپنے ذاتی فریڈ فاروڈر مجود ہیں جن کے تو میں مال منگوا سکتا ہوں میں ان سے آپ کیا تعرف کروا سکتا ہوں میں ان کو ریکومنڈ کر سکتا ہوں گارنٹی کے ساتھ لیکن اگر آپ یہ کہیں آپ خود منگوا دیں سیل اینڈ پرچیس میں نہیں کرتا یہ سیل اینڈ پرچیس کا فارم ہے بیسیکلی میرا مقصد اس چینل پر آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے آپ کو سمجھانا ہے کہ خود کفیل ہو جائیں ادھر ادھر مت مانگیں اور کسی سکیمر کے ہتے نہ چڑ جائیں فی امان اللہ پاکستان زلدہ با